وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہر بھائیو خاکسار ڈاکٹر حمد یاہیہ فیضان خطب نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے محترم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے یہ جو ایک مختصر ویڈیو لے کر پیش ہوئے ہیں اس کا مقصد آپ کو یہ دکھلانا ہے کہ ہمارا پالا کس قدر انپڑ اور جاہل قسم کے مولویوں سے پڑا ہے جو کہ بڑے شوقین ہیں یہ ثابت کرنے کے کہ گویا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہم جائل ہیں لیکن دراصل اللہ کے فضل سے جب وہ ویڈیو بناتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اندر سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ خود مولوی حضرات جاہلوں کا ٹولہ ہیں اور ان میں سے جو یہ جو ختم نبوت ٹائم والے ہیں مولوی مبشر شاہ صاحب ان کو تو آپ بڑی ہی آسانی سے خاتم الجہلہ قرار دے سکتے ہیں ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ خود خاتم الجہلہ ہیں بلکہ یہ دیکھیں جو ان کو یہ بڑا لائک کرتے ہیں اپر تھم دیتے ہیں 62 لوگوں نے یہ اپر تھم دیا ہے اور ہم ابھی آپ کو دکھلائیں گے کہ یہ ویڈیو جو انہوں نے بنائی ہے اس ویڈیو کو لگتا ہے یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں بس ویسے ہی یہاں پہ جی اپر تھم دے دیتے ہیں آئے دن ہم آپ کو سناتے ہیں اس ویڈیو میں ان مولوی صاحب نے کیا کہا ہے جیسا کہ آپ کو ان کے ٹائٹل سے لگ رہا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا ہے فرماتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے کا دعویٰ کرنے والے قادیانی آج رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے چینل کے لیے تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے اب یہ غور سے پڑھئے گا تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے یہ جناب مولوی صاحب کا دعویٰ ہے ٹھیک ہے جی کہتے ہیں جی قادیانی چینل ایم ٹی اے ان پڑ جاہل لوگوں کا چینل ٹھیک ہے جی ہیڈنگ دیکھ لیں ان کی اب بھی ہم آپ کو دکھلاتے ہیں کہ اصل میں جس اشتہار کے بلبوتے پر مولوی صاحب نے یہ سب کچھ لکھا ہائے ہائے وہ اشتہار جو کہ انگریجی میں ہے اور انگریجی تو مولوی صاحب کو آتی نہیں ہے ان کو مجھے لگتا ہے کسی نے علوم نہ آیا ہے کہ مولوی صاحب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے تو آئیے پیارے دوستو ہم آپ کو تقریباً بیس سیکنڈ سے یہ سناتے ہیں مولوی صاحب نے یہ خود اوڈیو میں بھی بتایا ہے کہ یہ جناب کیوں انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے سنیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ ٹویٹر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کارینی مرضی بہت زیادہ شور مچاتے ہیں جناب دنیا کے کونے کونے کے اندر ہم پھیلے ہوئے ہیں اور دنیا کے پڑے لکھے لوگ ہمارے پاس ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بڑی چھوڑتے آپ کو دکھائی دیں گے کارینی مرضی یہ ایک پوسٹر ہے میرے سامنے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کارینی مرضی جناب تلاش کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی پڑا لکھا بندہ مل جائے کہ جو کہ ہمارے چینل کی زینت بن سکے تو میں نے لکھا جی ناظرین یہ سن لیں تلاہ یہ مولوی صاحب کے بکور اس پوسٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی پڑا لکھا بندہ چاہیے ہم آپ کو ابھی یہ پوسٹر جو ہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں آئے ہائے پھر جیسے ہی ہم پوسٹر پڑھیں گے یہ مولوی صاحب مولوی مبشر شاہ صاحب انشاءاللہ یہ خاتم الجہلہ ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے ویسے تو پہلے ہی سے یہ ثابت ہیں لیکن مزید خاتم الجہلہ ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے بہرحال جی ان کی بات آگے سنتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے کا دعویٰ کرنے والے آج رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں اپنے چینل کے لئے تلیم جافتہ افراد کی ضرورت ہے یہ اوقات ہے مرضیوں کی جھوٹے کہیں گے جی تو یہ جناب ان کا دعویٰ ہے مولوی صاحب کا کہ گویا یہ جو اشتہار ہے اس اشتہار میں ایم ٹی اے والوں نے پڑے لکھے لوگوں کے لئے یہ جی نوکری کا اشتہار جس طرح یہ لگایا ہے یہ تعلیم یافتہ افراد جو ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ایم ٹی اے والے بکول مولوی صاحب کے اور بکول مولوی صاحب کے جی ایم ٹی اے جو ہیں ان کے پاس تعلیم یافتہ افراد موجود ہی نہیں ہیں چلیں جی مولوی صاحب آئیں جی یہ اشتہار دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے خود ہی ایک بچ کر چھتیس سیکنڈ پر یہ اشتہار تھوڑا سا بڑا کر کے دکھلایا ہے آئیں یہ اشتہار پڑتے ہیں اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولوی صاحب کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور نہ صرف یہ کہ جھوٹے ہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو ارد گردیے جو جس طرح کہ میں نے کہا تھا ان کو جناب اپر تھام دینے والے لوگ یہ بھی یا تو جھوٹے ہیں یا یہ بھی مولوی صاحب کی طرح بلکل ہی ان پڑ اور جاہل ہیں جن کو انگریزی پڑھنی بھی نہیں آتی اور ان کو سمجھ نہیں آتی بھئی اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر ضرور آپ نے مولوی صاحب اس طرح کی ویڈیو بنانی ہیں بہرحال جی ہم پڑھتے ہیں کیا اشتہار میں لکھا ہے مولوی صاحب کا کیا دعویٰ ہے کہ اس اشتہار میں تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے جی نوکری کا اشتہار ہے اشتہار کیا اشتہار میں لکھا ہے ہم آپ کی طرف سے یا آپ کو سننا جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ریکارڈ اور سنڈ آس اینی آف تبلو آپ ریکارڈ کریں یہ کہا گیا ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ ہمیں ان میں سے کوئی چیز بھیجیں نمبر ایک تلاوت یعنی تلاوت قرآن پاک اپنی مرضی کی تین یا چار آیات نمبر دو نظم آف تا پرامس مسایہ اور خلافہ اپنی مرضی کے تین چار اشعار کن کی نظموں کے یا حضرت مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظم سے یا کسی بھی خلافہ کی نظم سے ہمیں ریکارڈ کر کے پھیجیں پھر تیسرا یہ ہے این ایکسٹریکٹ آف تا پرامس مسایہ علیہ السلام ان انگلیش اور اردو حضرت مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اردو یا انگلیش تحریر میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے یہ لکھا ہے ویٹس ایپ نمبر یہ ہے ہمارا پھر یہ لکھا ہے ایمیل ہمارا یہ ہے اب مولوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ گویا یہ جی نوکری کا اشتہار ہے مولوی صاحب کی اس ویڈیو کے مطابق ایم ٹی اے نے یہ نوکری کا اشتہار دیا ہے پڑے لکھے لوگوں کی کمی ہوگی ہے جی کہتے ہیں ایم ٹی اے میں اور یہ دیکھیں جی کیا لکھا ہے کون یہ بھیجے اوپن ٹو اول ممبرز اف دے جماعت ان ٹورنٹو اور گریٹ ٹورنٹو ایریا ٹھیک ہے جی کیا ٹورنٹو کے ایریا میں جو ٹورنٹو جو کینیڈا کی جماعت ہے اس کے سارے ممبران جو ہیں وہ ان تینوں میں سے کچھ ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں ان میں کون کون شامل ہے انسار یعنی بڑی عمر کے جو مرد ہیں خدام یعنی پندرہ سے لے کے چالیس سال کی عمر کے جو مرد ہیں لجنہ یعنی جو کہ پندرہ سال سے بڑی کی جو عمر کی خواتین ہیں اتفال یعنی سات سے لے کر پندرہ سال تک کے جو لڑکے ہیں ناصرات یعنی پندرہ سال تک کی عمر کی بچیاں ٹھیک ہے جی اب مولوی صاحب اللہ آپ کو آپ کا بھلا کرے اللہ آپ کو کچھ عقل دے یہ سات سال کی عمر کی بچیاں اور سات سال کے عمر کے بچے تعلیم یافتہ ہیں جی ان کے لیے یہ اشتہار ہے مولوی صاحب آپ کے بقول ہے یہ ایک پوسٹر ہے میرے سامنے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ قادیہ نہیں مرضی جناب تلاش کر رہے ہیں کہ ایسا کو پڑھا لکھا بندہ مل جائے کہ جو کہ ہمارے چینل کی زینت بن سکے تو میں مولوی صاحب کو خود انگریزی آتی نہیں ہے اتنے جاہل ہیں ماشاءاللہ سات جماعتیں فیل انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ویڈیو بھنا ڈالی آن پڑ جاہل لوگوں کا چینل ایم ٹی ہے استغفراللہ اور پھر یہ دیکھیں جس طرح میں نے کہا یہ کوئی باسٹ کے قریب انہی کی طرح کے جاہل لوگ مولوی صاحب کی طرح کے جنہوں نے اس کو اپر تھم بھی دے دیا ہے اور مولوی صاحب اگر انگریزی آپ کو نہیں آتی محترم جو آپ عالم بنتے ہیں دوسروں کو جاہل کہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں بڑی ہیڈنگ ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے عجیب و غریب یہاں پہ باتیں یہاں پہ لکھتی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ جو دوسروں کے بارے میں کہتا ہے کہ جی وہ خدا نہ خواستہ جاہل ہیں دراصل یہ مولوی صاحب خود اپنے آپ کو یہ ویڈیو بنا کر ہمیں تو پہلی پتا ہے مولوی صاحب کہ آپ ساتھ جمعتیں فیل ہیں لیکن یہ ویڈیو جو ہے بنا کر آپ نے خود کو جو اتنا پوری طرح سے جو ہے وہ اب میں لفظ استعمال کر دوں برا نام نہیں ہے کہ آپ نے پوری طرح سے اپنی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کو ننگا کر دیا ہے بہرحال دوستو یہ تھی تھی ایک آج کی مزہدار ویڈیو مولوی صاحب کے بقاول مولوی مبشر شاہ جو کہ خاتم الجہلہ ہیں ان کے بقاول یہ جی ایم ٹی اے نے اشتہار دیا ہے تربیہ تعلیم یافتہ فراد کے لیے انہوں نے نوکری کا اشتہار دیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی ہماری طرح ضرور مولوی مبشر شاہ صاحب کے اوپر خوب حسی آرہی ہوگی کہ عجیب یعنی کہ ایک تو انڈ پڑھ ہیں ایک جاہل ہیں اور اوپر سے بے وکوف بھی ہیں کہ ایسی ویڈیو بنا دا لی لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ان مولویوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضر مسیح وزی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ جو تیری احانت کا ارادہ بھی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی احانت کرے گا تو یہ دیکھیں جی مولوی صاحب آپ نے احانت کا ارادہ کیا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود ہی آپ کو ظلیل و رسوہ کر دیا الحمد بللہ اس کے ساتھ ہی ناظرین خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو